بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد ساہبوں بیلٹ و بلٹ کی قوت اب آپ کے سامنے آگئی ہے ایک جنرل صاحب عمران خان سے مذاکرات کرنے کے لیے اڈیالا جیل پہنچ چکے ہیں ملاقات ہو چکی ہے یہ ایک تاریخی الیکشن ہے اس میں تاریخی دھانلی ہوئی تاریخی ٹرن آؤٹ ہوا بہت بڑے پیمانے پہ لوگوں نے دل کھول کر رسلیا عوام نے کھل کر یہ بات کہہ دی ہے کہ اب وہ کرپ لیڈرز اور بندوق والوں کو خداحافظ کہنا چاہتے ہیں پارٹیز اوور یہ وہ سیاسی شعور ہے جو قوم کو پچھتر سال میں ٹھوکریں کھانے کے بعد فائنلی امران خان کی قیدت میں حاصل ہوا ہے اچھا چند شاطر دوست کہتے تھے کہ امران کو سیاست نہیں آتی ڈیل کریں گا سیاست دان ہیں تو جیل سے باہر آ جائیں وزیراعظم بھی بن جائیں جیسے دوسرے بنتے ہیں تو ان کو اب یہ ریلائز کر لینا چاہیے کہ یہ وزیراعظم بننے کی کوشش کرنے والا انسان نہیں ہے یہ خزانہ لوٹنے والی نیت نہیں رکھتا ایک بڑی اچھی پوسٹنگ میں نے دیکھی تھی اس پہ دکھایا تھا کہ امران خان بڑے کانفیڈن سے بیٹھے ہوئے ہیں اور کیپشن یہ لکھا تھا لکھا تھا کہ آئی دن کم ٹو پلی دھ گیم آئی کیم ٹو چینج دھ گیم میں گیم کھلنے نہیں آیا ہوں میں گیم چینج کرنے آیا ہوں اور واقعتاں دیکھئے آج وقت ثابت کر رہا ہے اچھا جو مذاکرات اب یہ مزید کریں گے چند گزارشات ہیں جو میں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں میں نے بھی کچھ عرصہ یہاں پر ایک یہودی سکولر کے ساتھ اکثر نیگوسییشن میں میں جاتا تھا تو کچھ میری بھی کچھ ہمبل نو لیجے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں اچھا دیکھئے ایک سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ نیگوسییشن سے ڈرنا نہیں چاہیے لیکن ڈر کر نیگوسییشن کبھی نہیں کرنا چاہیے پوائنٹ نیگوسییشن میں ہمیشہ وہ جیتا ہے جس کے پاس انفرمیشن زیادہ ہوتی ہے جتنی زیادہ انفرمیشن ہوگی اتنا بہتر تم نیگوسییٹ کر سکو گے پوائنٹ نیمبر تھری معاہدہ جب بھی کوئی ایگریمنٹ کریں تو وہ اپنی کمزوری کی بنیاد پہ نہیں آپ کے جو مضبوط پوائنٹ ہیں ان کو سامنے لاکر کیجئے گا یہ یہ بات ذرا سوچنے لائق ہے پوائنٹ نیمبر فور نیگوسییشن کے درمیان میں سامنے والا جب آپ کی تاریف کرنے لگے تو فوراں اس کو روک دیجئے پلیس تاریف کی ضرورت نہیں ہے کیوں وہ تاریف ایک ایسی خطرناک چیز ہے کہ وہ اس کے ذریعہ اپنے گندر جوتے سمیت آپ کے ذہن میں گز جائے گا اور پھر اس سے فائدے اٹھائے گا اسی وقت روک دیجئے کہ ہم یہاں اس لئے نہیں بیٹھیں کہ تم مجھے پریس کرو ہم کچھ اور بات کرنے بیٹھیں اور پوائنٹ نیمبر فائیو جو ریلی لیٹ می گیو یو دکی نیگوسییشن کی جو سب سے اہم بات ہے وہ جیتا ہے جو یہ ہمت جتائے دکھائے کہ آئی کن لیو ڈی ٹی بل رائٹ ناو ایفی ایڈ اگری آم لیویں مائے وی اور ہائی وی وہ والی جس کی ٹون ہوتی ہے اس کے ساتھ لوگ پھر نیگوسییٹ کرتے ہیں اور ایک ازرائیلی طرز نیگوسییشن جو ہوتا ہے اس کی ذکت آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے جبکہ وہ بہت کامیاب طریقہ ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں نیگوسییشن کرنے سے ہی منکر ہو جاؤ شروع میں تو پہلا فیفٹی پرسنٹ ٹائم ہمیں اسی پر لگا تو ہمیں کرنا ہی نہیں بات لیکن آج حالات ایسے نہیں ہیں یہ ٹیکنیک آپ اس ضرورت استعمال نہیں کر سکتے لیکن دیکھئے حقیقت پسندی کی نگاہ سے دیکھئے فیکٹ یہ ہے کہ وہ ڈیسپیریٹ ہیں ان کو ضرورت ہے عوام آپ کے ساتھ ہیں اللہ کی اللہ کا کرم آپ کے ساتھ ہے اب یہ جو وقت ہے وہ یہ ہے کہ آپ استیٹ فاس رہیں ان لوگوں سے دور رہیں ان ساتھیوں سے دوستوں سے جو آپ کو نیگوسییشن میں جو ہے نا آپ کے ذہن میں گھات نہ لگا دیں یا آپ کو کمزور نہ کر دیں مثلا میں آپ کو سٹرونگلی کہوں گا کہ قریشی سے دور رہیے گا شاہ محمد قریشی سے کوئی ڈسکیشن نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اب ایسی باتیں ہیں کہ وہ آدمی اتنی جلدی بتا بھی نہیں سکتا نا ہم دس بارہ منٹ میں وہ نہیں کر سکتے لیکن اس بات کا بہت خیال لکھنا چاہیے ان دنوں آپ قصے مل رہے ہیں اور وہ آپ سے کتنا سنسیر ہے جس سے آپ نے کوئی بھی چیز ڈسکس کی اپنے حد تک رکھئے بہت ہو تو اپنی بیگم سے وہ کر لیجئے مشورہ کر لیجئے اچھا صاحبوں کچھ ذرا گہرائی میں اتر کے دیکھئے کچھ خوشیاں کچھ غم ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ یاد رہتے ہیں 2024 کا یہ الیکشن جو ہے یہ ہمیشہ آپ کو یاد رہے گا کیونکہ اس میں تاریخی دھانلی ہوئی ہے اور ایسی ایسی صورتیال سامنے آئی ہے کہ پہلی دفعہ عوام عوام نے بندوق والوں کو اور کرپ لوگوں کو رجیٹ کیا ہے بڑے دل کے ساتھ اور ظلم سہتے ہوئے لوگ آگئے آئے ہیں بڑے بڑے ظلم سہے ہیں لوگوں نے تو یہ ہمیشہ آپ کو یاد رہے گا عاصم منیر صاحب نے کہا کہ زخموں پہ مہم رکھنے کا وقت آگیا ہے بہت خوب بہت خوب مہم وہ رکھیں گے جنہوں نے زخم لگایا ہے آپ یہ سمجھتے ہیں آج جب پاکستان بلا کی غربت میں ہے ملک قرضوں میں آہ فسا ہوا ہے تو اس وقت ایک سچے اماندار لیڈر کی ضرورت تھی آپ نے اس کو تو جیل میں کیا بند اور جو چور لیڈر ہیں جو کرپ سرٹیفائیڈ کرپ نے ان کو کہا کہ آپ حکومت بنائیے بہت خوب بہت خوب صاحب ایک دفعہ منٹو سے کسی نے پوچھا کہ تمہارے ملک کا کیا حال ہے تو منٹو جی نے کہا تھا کہ بھئی ایسے یہ جیسے جیل میں جمعہ کی نماز کا ہوتا ہے کہ فرادی آزان دیتا ہے قاتل جو ہے وہ امامت کرتا ہے اور نمازی سارے کے سارے چور آج تک ایسی ہی پروپوزیشن چلتی رہی ہے لیکن آج عوام نے کہہ دیا کہ نو مور ختم اب چیزیں بدلیں گی اچھا دیکھئے یہ طاقتور حلقے جو ہیں یہ اندر سے بہت زیادہ خوف زیادہ ہیں اور یہ چاہتے ہیں جلد سے جلد جو ہے نا وہ پی ڈی ایم کا پارٹو شروع ہو جائے اور عمران سے جان بچ جائے کسی صورت عمران سے جان بچ جائے اگر خدا نہ خواستہ پھر بعد میں آنے والے سال بھر دو سال میں کچھ آفت آتی ہے بینک رفسی ہوتی ہے تو الزام ان پر آ جائے سیویلین پر کہ ہم نے تو ان کے سپرد حکومت کر دی تھی یہ بہت گھبرائے ہوئے ہیں ان کو سب چیزوں کا علم ہو گیا کیونکہ پوری دنیا آج تک پانچ دن کے بعد بھی اس پر لکھ رہی ہے کہ یہاں پہ کیا کیوس ہے یہاں پہ جو ہے یہ بہت بڑی رگنگ ہوئی ہے سینچری کی سب سے بڑی رگنگ لکھ رہا ہے وہ اس کو ٹھیک ہے نا اور کس کے انڈر ہوئی ہے انڈر انڈر ڈی نوز آف نا را 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 آپ سارے نام پڑھ لیجئے اچھا کیا آسے مونیر صاحب فائز عیسیٰ کو نہیں معلوم کہ یہ لوگ کس درجہ کرپٹ ہیں تیس سال سے ان کی کیا کارکردگی رہی ہے ابھی اٹھارہ ماہ جو ان کو حکومت دی تھی تو انہوں نے ایٹی وزیر و مشیر رکھے تھے عمران خان ٹوئنٹی ٹو بلین ڈالر چھوڑ کے گیا تھا فورنظر میں اس کو یہ زیرو پہ لے آئے خوب گلچھرے اڑائے ان کو آپ نے دوبارہ دعوت دی ہے آزمائے ہوئے کو مولا علی نے کہا تھا آزمائے ہوئے کو مت آزمانا اس کو ان کو دوبارہ آزم آ رہے ہیں ان کو دوبارہ موقع دینا جو ہے وہ بڑا پشتاوے کا کام ہے یہ ایسا یہ کہ جیسے جو اب بچا تھا یہ وہ بھی لوٹ کے لے جائیں جو بچا تھا وہ لوٹنے کے لیے آ جاؤ یا جیسے وہ ایک کوئی اگر آپ کا قاتلہ فائر کرے آپ کا دشمن آپ پہ اور اس کا فائر اگر ضائع چلا جائے تو آپ دیانتداری سے اٹھ کے کہیں یہ ایک گولی ایکسر رکھئے نشانہ خطا بھی تو ہو جاتا ہے تاکہ دوسری دفعہ مکملی مار دے پورا خدانہ لوٹ لے میں آم ناٹ بینگ سارکاسک آم ٹیلنگ یو تیروت یہ اسی خماش کے لوگ ہیں آپ دیکھئے کہ مہنگائی جو تھی وہ فورٹی ٹو پرسن پہ پہنچا دی انہوں نے اٹھارہ ماہ میں کیا کیا مطلب لوگوں کے جو غریب بیکس آدمی ہیں اس کی زندگی جو انہوں نے جینا مشکل کر دیا اور آپ ان کو دوبارہ لائے ہیں کہ صاحب آئیے اب آپ دوبارہ حکومت بنا لیجئے اچھا مجھے ایک بات بتائیے کیا یہ بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے کہ ملکی استحقام اور معیشت جو ہے وہ کرپ لوگ جو ہیں وہ ٹھیک کریں گے وہ ٹھیک کر سکتے ہیں ملکی معیشت ٹھیک کرنے کے لیے اور سیاسی استحقام کے لیے تو آپ کو ایک بڑی مستحقہ مضبوط اچھے بڑے منڈیٹ والی حکومت چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے تو آپ کو ایک لیڈر لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں ان کا تو سب کو آپ کو پتا ہے یہ چاچا ٹڈی ٹڈے چاچا ٹڈے زرداری ملہ جی یہ جو اتنی جلدی جلدی ایک دوسرے سے مل رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں کیا ان کو یہ فکر ہے کہ بہت مہنگائی ہو گئی ہے اور کتنے اٹھائیس عرب کتنے عرب اس سال واپس کرنا ہے قرضہ تو یہ اس کے لیے مل رہے ہیں خوشی خوشی سے چاچا ٹڈے نہیں یہ اپنے مفات کے لیے جلدی جلدی مل رہے ہیں یہ اتنی زیادہ جو نیگوسییشن ہو رہی ہے کہ تم وزیر اعظام میں صدر یا یہ صدر یا یہ وہ یہ سب کس لیے ہو رہا ہے عوام کے لیے ہو رہا ہے یہ سب آپ جان سکتے ہیں صاحبوں اتنا بدنصیب ہے یہ ملک کہ دیکھئے آپ کے ساتھ جو آزاد ہوئے تھے وہ کہاں پہنچ گئے اور آپ کہاں کھڑے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آج اگر ہمارے طاقتور جرنیل یہ سمجھ گئے کہ انف از انف اب یہ جان چھوڑ دیں اور ان لوگوں کی حمایت چھوڑ دیں یہ جو بدماش کرپ سرٹیفائی کرپ لوگ ہیں تو انشاءاللہ ہماری ڈائریکشن بدل سکتی ہے اور میں ایک بات ان کو بتا دوں اب عوام جب سیکھ گئی نا شعور یہ مل گیا وہ اب تمہارے جہاں سے میں نہیں آئے گی اب تمہیں لاکھوں لوگوں کو قتل کرنا پڑے گا تو بھی وہ تمہارے اس اختیار میں نہیں آئیں گے کیونکہ وہ ذہنی طور سے وہاں پہنچ چکے ہیں ہاں لمبے عرصے میں پہنچے لیکن وہ وہاں پہنچ چکے ہیں اب آپ یہ دیکھئے کہ یہ تیس سال تک حکومت کرتے رہے یہ زرداری اور یہ چاچا کیا نام ہے ٹڈڈے اور ان کے بڑے بھائی انہوں چاچا ٹڈڈے وہ ہم کہہ اس نے نام رکھ دیا ان کا گلنے چاچا ٹڈڈے کی شہباز شریف یہ لوگ جو ہیں یہ تیس سال تک حکومت کرتے رہے اور اس تیس سال میں بھارت نے عرب ورلڈ کے ساتھ 800 بلین ڈالر کا بزنس کیا اور ہم سعودی عرب سے جا کے کہتے ہیں آپ ہمیں تین عرب ڈالر دے دیجئے ہمارے حالات خراب ہیں ہم مدت سے کام کریں گے پھر پیسے واپس کر دیں گے شرم کی بات ہے بہت شرم کی بات ہے وہ آج اس سال جو گزرا ہے 240 بلین ڈالر کا گوگل کیجئے جا کے اس نے بزنس کیا ہے عرب دنیا سے اور ہم عرب دنیا سے جا کے کہہ رہے ہیں دو ڈالر دو بلین دے دو اور تین بلین دے دو جبکہ آپ کے پاس سونے کے خزانے ہیں آپ کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں ایسی بے بسی اب اس چیز کو ختم ہونا چاہیے یہ انہوں نے ان کو اب کیوں دعوت دی ہے کہ آکے حکومت بناو کیا یہ ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو بہت کچھ ہے بیچنے کو ابھی ہے ایٹم بم کا وہ ایٹمی حقوت ہے وہ بیچ لیں گے آؤ بہت چیزیں ہیں بیچنے کو اور وہ جو ہے خزانے ریکوڈک کے وہ موجود ہیں وہ بیچیں گے ہے اسرائیل کو تسلیم کریں گے بینکرپسی کریں گے پاکستان کی تو بہت زیادہ پیسے ملیں گے تو آپ سب مل کے کھائیں گے یہ سوچ اگر آپ کے پاس ہے بھی تو اس کو اب روک لیجئے کہ اب عوام آپ کی راہ میں آکے کھڑی ہو گئی ہے صاحبوں کتنی افسوس کی بات ہے کہ پڑوس میں ملک دیکھیں کہاں پہنچ گیا وہ بھی ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا میں نے ایک دن شاید آپ سے ذکر بھی کیا تھا کہ گجرات سے ان کے فورن ریزرف کتنے ہیں سکس ہنڈرڈ پلس بلین ڈالر بنگلہ دیش سے کمپیر کر لیجئے وہ تو بہت بڑا ملک ہے بنگلہ دیش سے اس کے فورن ریزرف فورٹی بلین ڈالر سے اوپر آپ کے ہمیشہ ایسی مانگے تاغیں گے دس بارہ رہتے ہیں وہ بائیس چھوڑ کے گیا تھا تو اس کو کہاں پہنچا دیا یہاں سے آپ اپنے قوت کا اندازہ لگا لیجئے ان کی صلائیتوں کا تیس سال سے یہ حکومت کرتے آئے ہیں یہ بھی اور ان کے پیچھے جرنیل بھی سب ہی مزے لیتے آئے ہیں اب انڈیا کی پروگرس دیکھئے وہ چال پہ پہنچ گیا وہ تو چھوڑ دیجئے ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھئے جبکہ سپیس ٹیکنالوجی میں ہم ان سے آگے تھے پیچھے نہیں تھے لیکن ہمارے ہاں تو کچھ اور ہوئے اچھا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ گجرات سے پندرہ میر دور وہ ایک انٹرنیشنل فائننس ٹیک ٹیکنیکل سٹی بنا رہے ہیں سکس ہنڈریڈ بیلین ڈالر سے جس میں اپنے وہ صرف لگائیں گے کتنے ہنڈریڈ بیلین ڈالر اور ساری دنیا ان سے کہہ رہی ہے لو ہم سے پیسہ لو ہم سے پیسہ لو ہمارے پیسے لگاؤ اور ہمارے کیا آدم ہیں کہ یہ چاچا ٹڈڈے نے پنجاب میں ایڈیوکیشن کے لیے رکھے پچاس بیلین اور وہ ٹرین بنانے کے لیے اورنج ٹرین تھی ہے کیا تھری ہنڈرین فیفٹی بیلین بتائیے اتنا بڑا صوبہ ایڈیوکیشن کے لیے یہ اور وہ بنانے کے لیے اتنا بجٹ مطلب یہ ان کی اپروچ ہے آج وہ بڑے بھائی جہاں جاتے ہیں اس کو ایک شوق ہے بچپن سے سڑک بنانے کا سڑک بناؤں گا یا ائرپورٹ بناؤں گا تو توتہ بناؤں گا یا میں نہ بناؤں گا یہ آدمی آپ کا سربراہ ہے یہ سربراہ ہونے کے لائق ہے وہ بچپن سے کہہ رہا ہے سڑک اس کو پسندے بنانا کسی نے اس کو بتا دیا تھا شیرشاہ سوری نے یا کس نے وہ بڑی زبدس کیا رام تھا ان کا سڑک بنائی تھی پنجاب سے جو جی ٹی روڈ سے کہاں سے شروع ہوتی ہے اچھا تو وہ جو ہے یہ وہ وہ بنائے جا رہا ہے اور مطلب انڈسٹری پہلے لگاؤ دوسری قوم نے پہلے انڈسٹری لگائی پھر سڑک بنائی یہ ہر وقت جہاں جاتے ہیں وہاں جا کے کہتے ہیں میں سڑک بناؤں گا اچھا اب آپ یہ دیکھئے کہ بنگلہ دیش میں انہوں نے بھی سڑک بنائی پہلے انڈسٹری لگائیں ان کے وہاں کتنی بتیس لاکھ خواتین فیکٹریز میں کام کر رہے ہیں آپ جائیے بازار میں ہر جگہ میڈین بنگلہ دیش کے گارمنٹس آپ کو ملیں گے ہمارے ففٹی سیون لاکھ خواتین بنظیر انکم سپورٹ پہ زندہ ہیں یہ بیکاری ہم پیدا کر رہے ہیں ڈیپینڈنسی ہوتی ہے کہ حکومت ان کا ووٹ پکا ہو جائے گا ترقی کون کرے گا دیانت داری سے بتائیے وہ کرے گا جو فیکٹری میں فیکٹرییاں لگا رہا ہے یا وہ جو لوگوں کو مفت کھانا کھلا رہا ہے مفت کھانا کھلانے سے غربت دور نہیں ہوتی غربت فیکٹریز لگانے سے انویسمنٹ سے دور ہوتی ہے لیکن ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ لیپٹوپ بارڈ دیئے لیپٹوپ خرید لیے لڑکوں کے لیے یوت کے لیے تو یہ سارے راستے جو ہیں یہ بربادی کے راستے ہیں اور اب وقت آ گیا ہے کہ جب آپ نے حمد پکڑ لی ہے عوام نے کہ اس وقت دعا کیجئے کہ اللہ تعالی عمران خان کو وہ حمد دے کہ وہ ان کی کوئی غیر ضروری بات پہا نہ کرے کیونکہ یہ ہر صورت میں اس کو پھسانا چاہیں گے ہر صورت میں پچا اور وہ ان سے اکثر ہی غلطی ہو جاتی ہے بھائی جان سے کہ وہ جو ہیں کہتے ہیں میں نے اس پر ادبار کر لیا نہ 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 ادبار نام کی کوئی چیز نہیں اس دنیا میں آج کوئی چیز ہی نہیں وجود ہی نہیں ہے اس وقت پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے دل سے کھڑی ہے اللہ کی رحمت ہو آپ پر اور آگے بڑھ کے ان سے بات چیت کیجئے اور کہہ دیجئے کہ سوائے ان ان باتوں کے کہ ہماری سیٹس ہمیں واپس دید ہمیں کچھ منظور نہیں ہے اور یہاں بار بار مت آؤ ہم سے بات کرنے مجھے جیل میں بند رکھنا چاہتے ہو رکھو مجھے مار دینا چاہتے ہو مار لو اس سے نیچے میں کوئی بات نہیں کروں گا اگر آپ پر خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیر ضرور کیجئے گا اور کیلیفوریا میں جو میرے ایک دوست جو بہت قریب ہیں علیمہ خان کے بھی عمران خان کے بھی وہ اکثر میرے ساتھ ایک وہ کرتے ہیں محبت کرتے ہیں میرا پروگرام بسند کرتے ہیں بھیج دیتے ہیں اس مرتبہ بھی کوشش کیجئے گا اگرچہ اب تو بہت مشکل ہے کہ وہی بھی پروگرام کہیں بھیجنا لیکن بات تو آپ علیمہ خان کے کان میں ڈال سکتے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ